نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 41 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کے کوششن بہت ہیں ان کا کوششن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سر آج کے مطلب اب کے بعد میرا فیوچر بتائیے گا کیونکہ اس وقت میرے پاس نہ تو نوکری ہے نہ ویپار ہے میرا سواستے کے بارے میں بتائے آگے آنے والا سمجھ کیسا رہے گا اور میرے لئے اچھت کونسی چیز رہے گی ویپار رہتا ہے تو وہ بتائیے کیونکہ میں نے پہلے ویپار کیا تھا نقصان ہو گیا نوکری چھوڑ دی تھی میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے کرائے کا ہے میرا مکان کب بنے گا وہ بتائیے اور میری رشتہ داروں سے بھی نہیں بنتی ہے اس وقت انکم زیرو ہے اور اس کے اپائے بھی آپ بتا دیجئے گا ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا ان کے کوششنز میں لیکن سب سے پہلے وہ بھی دیکھیں گے اس سے پہلے ان کا ہم ملانک دیکھتے ہیں ان کا ملانک ہے ایک کسی وقتی کا اگر ملانک ایک ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ سورے ہوتا ہے سورے آت مشواس کو بتاتا ہے سارے گرہوں کو ارزا پردان کرتا ہے تو یہ لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور آت مشواس بھرپور ہوتا ہے آت نربرتہ ہوتی ہے انڈیپنڈنٹ نیچر ہوتا ہے لکشے اوچے ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں ایم کی بھاونا بھی ہوتی ہے وہیں کام کرنا چاہتے ہیں جب گروتھ ملے سنڈے اور منڈے ان کے لیے اچھا ہوتا ہے سونے کی چیزوں سے اور تابے کی چیزوں سے ان کو فائدہ ملتا ہے ہیڈ بن کر کام کرنا پسند کرتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں چیلنج اسپٹ کرتے ہیں فرینڈس کم ہوتے ہیں کریکٹر اچھا ہوتا ہے مو پر صاف بولنے والے ہوتے ہیں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں دو تین پانچ نو انکل کے لیے اچھا ہوتا ہے چھے نیوٹرل ہوتا ہے چار اور سات اور اٹھ کے ساتھ نہیں بنتی ہے انشاشت ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں ارادوں کے پکے ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں اور ادھکارک پرد سرکار کی اور سے پرابت کرنے والے پرد جہاں مانسک کارے ہوگا اچھا کرتے ہیں ویل پاور اچھی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اپنے کارے کی بدلت جیون میں نام کمانا چاہتے ہیں اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر لیکن کیا کروں میں ابھی خود فسا ہوا ہوں ایسی پریشتی میں کیا لوگوں کی سیوہ کروں گا ڈینٹس ڈاکٹر کمپنی کے ڈائریکٹر یہ سب یہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھار سے دیکھنے میں روکے اور سکت لگتے ہیں لیکن اندر سے کومل ہردے کے ہوتے ہیں پریم کے بھوکے ہوتے ہیں اور لائل ہوتے ہیں اور اپنی لائف میں سفلتہ بھی پرابت کرتے ہیں ہاتھ کیا کہہ رہا ہے پامیسٹری ہیلر اگر آپ نے کسی بھی پامیسٹری ہیلر کو دیکھتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے ماؤنٹس کو دیکھتا ہے یہ ماؤنٹس جو ہے آپ کا دبا ہوا ہے اسلوپین ایس میں آرہا ہے جب میں نے اپنا یہ چینل شروع کر رہا تھا تب میں بھی ماؤنٹس کو بتاتا تھا کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے جب آپ نئے ہوتے ہو آپ نے نہ پیلیٹ ٹیسٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کیسے پسند کر رہے ہیں کیونکہ میں بلکل الگ سوچ کا تھا میں نے کہا میں بلکل الگ سوچ لے کر آوں گا تو لوگ مجھے ایسیپٹ نہیں کریں گے میں نے کہا پہلے میں اپنی ایک چیز لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں الگ ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی الگ چیز کو ہی ایک موٹو بنا لوں گا وہی چیز ہے کہ سب لوگ اگر ماؤنٹس کی طرف میں نے بھی پہلے میرے ویڈیوز پہلے والے دیکھ لو اس میں میں سمپل طریقے سے لیتا تھا وہ میرا فری میں میں انیلیسس کرواتا تھا پر لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے کچھ لوگوں نے تنگ کرنا شروع کرا تب میں نے پیٹ چینل کر دیا پھر میں نے کہا کہ جب میں پیٹ کر رہا ہوں تو تو پھر میرے کو فارم میں آنا ہی پڑے گا تو اب میں کیوں نہیں کہتا یہاں پر مجھے پتا ہے یہ ڈسٹرپڈ ہے مجھے پتا ہے یہ کوششن میں چھپا ہوا ہے سر کیا کریں کیا کریں میں بہت ڈسٹرپڈ ہوں یہ کوششن میں کیا کریں کیا نہ کریں نوکری کروں ودیش میں جاؤں تو وہ مجھے بتا اپنی فیملی کو سیٹلمنٹ میں لے کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں وہ مجھے بتائیے میری لائف میں کیسے میں ودیش کیسے جاؤں یہ کیا کوششنس آ رہے ہیں یہاں سے نکل کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈسٹرپڈ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو دیکھو جتنے مرجی ڈسٹرپڈ ہو میں کہہ رہا ہوں جتنا مرجی ڈسٹرپڈ ہو یہ تنگ کرتی ہیں ریکھائیں یہ تنگ کرتی ہیں اس سے تو زندگی جی جا سکتی ہے کون کہتا ہے نہیں زندگی جی جا سکتی یہ جتنی مرجی آپ کے غلط ہوں اچھے سائن آ جائیں گے کیا ہوں گے تھوڑا سا رکھ کر چیز ملے گی بس رکھ کر چیز ملے گی ملے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ سائن کبھی نہیں بننا چاہیے گلت سائن ہے جس کے ہاتھ میں یہ سائن آ گیا جمہداریاں اس کی زندگی بھر پوری نہیں ہوں گی یاد رکھ لیجئے گا جندگی بھر زمہداریوں میں وہ فسا رہے گا یہ والا سائن آ گیا یہ اتنا سا ایک گریوٹیشنل فورس بھاگ کے ریکھا اور یہ اتنی بڑی لائف میں رولا دیتی ہے زندگی میں رولا دے گی جس جس کے ہاتھ میں یہ فارمیشن بن گئی آپ سمجھ لیجئے زندگی رونے والی بن جائے گی بہت کچھ اچھا کرتا ہے لیکن سب غلط چیزیں ہوں گی اس کی لائف میں اور اسے اپنے پر کوششن مارک آنے لگ جائے گا یاد اتنا ٹیلنٹڈ آدمی میں ہوں اس کے باوجود بھی میں سکسس نہیں ہو پا رہا کہاں پر نہیں ہو پا رہا وہ ریکھائیں چھپ کر وار کرنے والی ہیں اب یہ ریکھا یہاں پر آ گئی اس نے کمپیٹیبلٹی بنا دی میں اس کو مانتا ہوں کہ ایسے وقت کے بعد پرپٹی تو ہوتی ہے یہ یہاں پر اگر ان کمپیٹیبلٹی کو نہیں سمجھا کسی نے تو آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ بس اسے ماند کے چلو کہ یہ ریکھا یہاں جا رہی ہے تو بزنس لائن ہے ارے بزنس لائن تو ہے پر اس نے اس کو ٹیچ کر دیا پرپٹی بنائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پرپٹی ہو پرپٹی بنائیں گے وہ تو ریکھائیں ہیں غلط نہیں تو آج اچھی خاصی پرپٹی ہوتی یہ لکھ کر لکھ لو سب کے ہاتھوں میں کہ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو پھر تو یہاں پر ان کا بہت رول آئیں گے بہت رول آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیسے پڑھتے ہیں پڑھتے کیسے ہیں چیزوں کو آپ خود دیکھو سمجھو کیا ہو رہا ہے ان کی لائف میں دیکھو یہ ہے بیس سال یہ ہے بائیس سال ٹھیک ہے یہ کیا ہے بائیس سال بیس سال ابھی ہاں پر گتی ویدی ایک آف شوٹ ٹھیک ہے پھر ایک ایک یہ والا آف شوٹ ابھی 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 سیٹس ایکشن نہیں آئے گی جاب میں ابھی سب کو سمجھاؤں گا پہلے سو سمجھتے ہیں یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے سر یہ اٹھارہ پر یہ کیا چل رہا ہے یہ ریکھا یہ تو بہت گڑ بڑ چل رہا ہے تو آپ بتاؤ ان سے کی سر بتا دیجئے یہ والی لائف میں یہاں سے ریکھائیں ایک فوق بنا کر بیٹھی ہیں اس ریکھا نے اس ریکھا کے پاس یہاں پر ایک ڈاڈ بنا ہوا ہے یہ اور ایک یہاں پر یہ یہ گھر کی پرابلم ہے اور ٹگڑی پرابلم ہے اٹھارہ سال میں بتائیے کیا ہوا سر مدر جو تھی وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی اچھا اچھا سمجھے رہنا ٹھیک چیزیں سامنے رکھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اب بیس بائیس یہاں پر آپ یہ یہ جو کہاں جا رہے ہیں اوپر ٹچ ہونے کی کوشش میں ہاں یہ ہے بھاگی ریکھا کو ٹچ ہونے کی کوشش میں چھوٹی موٹی چھوٹے موٹے ایفورٹس کرتے ہوئے دکھیں گے نوکری میں سیٹسفیکشن نہیں ملے گی ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں سیٹسفیکشن مل نہیں رہی ہے کیا کریں کیا نہ کریں اچھا اچھا دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا نا میں نہیں کہہ رہا میں تو بتا رہا ہوں جو ہاتھ میں لکھی چیزیں ٹھیک ہے اب یہ ریکھا کے ساتھ اگر اس ٹائم پیرڈ پر کچھ بھی ہو گیا تو یہ ریکھا گلت تھی بہت کچھ گلت کرا دے گی بہت کچھ گلت کرا دے گی وہ بھی ٹیسٹ کریں گے نا ٹھیک ہے اچھا سر اب اب دیکھو چوبیس پچیس یہ چوبیس اور پچیس یہ دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ چل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ جیسے ہی آئے پچیس چوبیس پچیس سر آپ نے ایک جاب جو ہے نا اچھی جاب مل گئی ہوگی آپ کو ہاں مل گئی تھی اچھا سر یہاں پر دو فارمولے ایک یہاں سے ریکھا نکل کے ایک یہ ریکھا اور ایک یہ ریکھا ایسے چل رہی ہے چل رہی ہے جی سر چل رہی ہے یہ مائیگریشن کو بتاتی ہے کہ آپ مائیگریشن کرتے تھے کہیں جاب سے ریلیٹڈ تو نہیں تھی چیزیں ہاں ہاں وہ میرے کو بہت دور جانا پڑتا تھا ایدھر ادھر الگ الگ سٹیٹس میں جانا پڑتا تھا اچھا اچھا تو اب کیا تھی کیوں میں نے کہا کہ اسی ریکھا سے یہ ریکھا کیوں ٹچ ہو گئی ریکھاؤں سے انہی ریکھاؤں سے آگے اگر شادی کی ریکھا ٹچ ہو گئی تو غلط ہو جائے گا انہی ریکھاؤں سے اگر شادی کی ریکھا ٹچ ہو گئی تو غلط ہو جائے گا یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو گئی اس ریکھا کے یہ ٹیڑی جاری ہے نا یہاں سے ایسے یہ ٹچ ہو گئی گڑ پڑ میں نے ان سے بس اتنا کہا سر جیسے ہی شادی ہوئی آپ کی ستائیس میں آپ کے گھر میں خوشی ہوئی تو آپ نے کہا ہاں سر میری شادی ہوئی میں نے کہا کہ اب یہاں پر بم پھٹ گئے آپ کی لائف میں سر ہاں بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا سر بم پھٹ گئے میری لائف میں کیوں کہا ایک گلت ریکھا سے یہاں ڈارک پن بلکل آ چکا ہے اس میں انک لگا دو آپ ایسا کرو نا انک لگا دو کیونکہ آپ کو مچھلیاں ڈھونڈنی ہیں آپ کو ٹرینگلز ڈھونڈنے ہوتے ہیں آپ یوٹیوب میں جاتے ہو نا تو سورے پام ریڈر انک لگوار دیں ہیں سب مچھلیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں سمندر میں سے مچھلیاں گائب ہو رہی ہیں اور ہاتھوں میں آ رہی ہیں انک لگا لگا کے ٹھیک ہے ایک تو انک کا بزنس کر لینا چاہیے وہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے میں یہ ٹانٹ نہیں مار رہا میں بتا رہا ہوں کہ یہاں منٹیلٹی بن چکی ہے ڈارک لائن کو آپ انک میں دکھے گی کیا نہیں دکھے گی کیسے پکڑو گے آپ بیماریوں کو کیسے پکڑو گے مصیبتوں کو کیسے پکڑو گے ان چیزوں کو ایک پتلی سی ریکھا نے اس ریکھا کو ٹیچ کر دیا فیملی ریلیٹڈ پرابلمز آئیں گی آئیں گی آپ نہیں سمجھ پاؤگے یہ ایریا کسی کا خراب نہیں ہونا چاہیے یہ ایریا خراب ہے مصیبتیں 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 چلیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں رکھنے والی تو یہ کیا چیزیں چلتی ہیں جب یہ اس کنیکشنز کو پکڑتے ہو تو آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو گڑ بڑا ہے میں نے کہا بم تو پھٹے ہیں آپ کے سر ہاں بلکل گھر والے خلاف تھے اب دھیان سے سمجھنا اس نے کیا کرا بھگوان نے کیا کرا یہ دونوں چیزیں دکھا دی اور یہاں بھی دکھا دیا کہ میرے پاس ٹرینگل ہے ٹرینگل ہے یہاں بھی ایک ٹرینگل ہے ارے یار میں تو پروپٹی بھی پرچیس کروں گا کر لوں گا سر میں میرے میں اتنے افورٹس ہیں میں کر لوں گا نیچے والی یہ ریکھا کیا کہتی ہے بھائی کرواؤں گی میں کرواؤں گی بے فکر رہا ہوں آپ تو آگے دیکھیں گے کہ وہ بکتی ہے بکتی ہے یا رہتی ہے ٹھیک ہے نا بکتی ہے یا رہتی ہے وہ تو میں نے کہا نا ایک ایک ریکھا کو ٹیسٹ کرو ٹیسٹنگ میں فیل نہیں ہونی چاہیے آپ سے فیل نہیں ہونی چاہیے ارے سر یہ تو یہاں پر تھا میری نوکری ٹھیک چل رہی تھی ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی تو یہاں پر میں نے کہا دیا کہ بھائی ہے ایک یہ کم ہو رہی ہے یہ انتیس اور یہ بتیس میں نے کہا سر آپ نے تو ایک گلت سٹیپ اٹھا لیا گلت سٹیپ اٹھا لیا سر کیوں کیونکہ ایک ٹرینگل بننی رہا دوسرے ٹرینگل کے نیچے سے ریکھا نکل رہی ہے یہ فارمولا یاد رکھ لینا جب بھی ایک ٹرینگل کے ساتھ سے ریکھا ایک نکل جائے تو گلت ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ریکھا نے ایک راہو ریکھا کا پارٹ لے لیا راہو ریکھا کا پارٹ لے لیا اب یہ ریکھائیں کہاں سے نکلی تھی سر یہ ریکھا آ رہی تھی پیچھے سے پیچھے سے یہ والی ریکھا کیا ہے سر یہ فیملی کی ہے فیملی کی ہے فیملی کی ہے انہی ریکھاوں سے یہ والی ایک ٹرینگل بنا ہوئے تو میں نے کہا یہاں پر کیا چلا تھا تو انہوں نے کہا سر ایکچل میں کیا تھا کہ میرے فادر کی ایک شاپ تھی تو وہ اس ٹائم پیرڈ پر وہ بھی بگ گئی تھی وہ بھی بگ گئی تھی ٹھیک ہے اور دوسرا جو اپنا چیزیں لی گئی تھی یہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ یہ ریکھا جب بھی جس ڈھنگ سے آ گئی ہے یہ گلت تھی ان کی فیملی میں گلت ہوا تھا تو وہ بہوان نے کہا ارے یہ گلت ہوا ہے یہ گلت لائن آتی ہے گلت لائن آ گئی بس ختم اس ریکھا سے ساتھ کوئی بھی ریکھا ٹچ کرتے رہو وہ گلت ہی ہوگا ریکھا میں گیپ آنا جروری ہے اگر ریکھاؤں میں گیپ نہیں آئے گا تو صحیح نہیں مانے جائے گی لیکن اب گلت ہے ترقی کرتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں تو کمارا ہوں میں تو سب کچھ کر رہا ہوں لیکن اسے پتا نہیں کہ آگے کیا ہوا ہے کہ گلت ریکھا کہ ٹچ کے قارن سب کچھ برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریکھا اور یہ ریکھا ہے مل کر اس نے کیا کر دیا کہ اس نے ستیاناس کر دیا میں نے کہا گلت ہو گیا جی آپ کیا سر بلکل گلت ہو گیا بلکل گلت ہو گیا اچھا سر یہ کیا ریکھا ہے یہ بتا یہ یہ کیا ریکھا ارے بھئی آپ اسے سکوائر مانتے ہو آپ اسے سکوائر مانتے ہو کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہیں سکوائر بنتا ہے تو وجر کا وجر کا کام کرتا ہے آپ گلتی پر ہو پامسٹری آپ ٹکے پر نہیں چلا سکتے یہ ریکھا کب آئی تھی سر آپ نے بتایا تھا یہ ریکھا ان کی جاب کی ریکھا تھی اس ٹائم پیرڈ پہ جاب کی تھی یہ یہاں آ کر رک گئی بولو اس ٹائم پیرڈ پہ جاب چھوڑ دیں گے یہ کیا تھا بتیس اس ٹائم پیرڈ پہ آ کر جاب چھوڑ جائیں گی یہ ریکھا کیا کر رہی ہے کھرچے کروا رہی ہے سب کچھ اب یہ گلت تھی گلت ڈیسیزن ہوا یا نہیں ہوا ابھی یہ آگے بھی جا رہی ہے اور گلت ڈیسیزن کریں گے ریکھاؤں کا گیان کم ہونے کے قارن آپ نہیں سمجھ پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے یہ تھا پیت تیسوہ سال پیت تیسوہ سال پہ نوکری چھوڑی لیکن یہ کیا تھا یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم میرا نوکری چھوڑی ہے کچھ نہیں ہوتا بزنس شروع کریں گے اب بڑیا چلے گا ہاں ہاں چلے گا کون کہتا ہے نہیں چلے گا لیکن جھولتی ہوئی ریکھائیں اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا concern یہ بھی جھولتی ریکھا یہ بھی جھولتی ریکھا اس ریکھا سے یہ ریکھا کا ختم یہ کہتی ہے کہ میں اب آپ کو غلط ہوگا ساری چیزیں غلط ہوں گی یاد رکھنا دو فارمولے بتا رہا ہوں زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں گھٹت ہوتی ہیں جب کبھی بھی اس جگہ پر اس جگہ پر آپ کو کوئی ایسی ریکھائیں ملے اس طرف ملے لڑائی جھگڑے سب کچھ آپ کے سسرال پکش اور مائکے اگر یہاں پر اگر آپ کو بیچ میں اگر کوئی چیزیں ملتی ہیں سپوز یہاں پر ملتی ہے ایسے ملتی ہے تو آپ سوچو پہلے آپ نے سوچنا ہے ان کا کوئی نہ کوئی نہ غلط قدم ہوا ہے پھر آپ پوچھو کہ گورنمنٹ جاب میں ہو نہیں ہو کوئی کیس تو نہیں چل رہا سور پروت کو چیک کرو یہ ریکھائیں بہت کچھ تنگ کرتی ہیں بہت تنگ کرتی ہیں یہ کبھی ایسے بن جاتی ہیں کبھی ایسے بن جاتی ہیں پھر وہاں پر دیکھو بہاری منگل پر بچے ہیں بچانے کے لیے ہیں آئے گا ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کمپلیکٹڈ ہو جائے گا نہیں تو لیکن فارمولا یہی کہتا ہے کہ یہ غلط ہوگا ان کے ساتھ یہ چیزیں بنیں گی تو میں سمجھ جاتا ہوں چیزیں میں نے کہا یہ تو ایک جھولتی ریکھا تھی یہاں پہ تیس میں انہوں نے چھوڑ دیا یہیں ٹائم پیرڈ پہ یہ والی چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ میں اس کو ٹچ کر کے کوئی بزنس شروع کروں گی کرو بھئیہ کرو اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب تو آپ سوچو کہ جندگی میں جو چیز نئی دیکھی نا زندگی میں وہ کرا دے گی یہ ریکھا کیونکہ اس نے بہت بڑا بلنڈر کرانے بہت بڑا بلنڈر یہ بلنڈر کی ریکھائیں اب یہاں پر یہ ریکھا بنتی ہے یہ ریکھا بنتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ کیا بنا ہوا ہے سر یہ تو ایک ریکھا سے آپ سیل کرتے ہو کوئی چیز ہاں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے لگ دیا کہ کیا کوئی چیز بیشتے ہیں سر وہ میرا پروپٹی کا ہی کام تھا نا تو وہ پروپٹی کا کام کرا اس میں بیشنا اور یہ ساری اچھا اچھا کچھ نہیں تو میجر لاؤسس گئے ہوں گے ہاں سر بیجر لاؤسس گئے تھے آپ نے نا اپنے کام کو ایکسٹینڈ کرنے کی بہت کوشش کری اس عمر تک انتالیس سال تک سر صحیح کہہ رہے ہو میں نے انتالیس سال تک پڑھی کوشش کری انتالیس سال تک اب اس ریکھا نے اس ریکھا پر آیا تو یہ اس نے کہا کہ میں تو کوئی کام شروع کروں گا چالیس سال میں تو آپ نے کوئی بائنگ کری ہو سر میں نے ایک شاپ لے لی تھی اوکی چالیس سال میں آپ نے شاپ لے لی اچھا اب کیا کہہ رہی ہے ریکھا اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں پر ایک آئی ہوں اس ریکھا کے کارڑ اس ریکھا سے جڑ کر چل رہی ہوں تو میں کچھ سٹرگل کراؤں گی پر لیکن کام چل سکتا ہے اب یہ کون سی ریکھا تھی ہماری چالیس سال کی ٹھیک ہے اب کیا کر رہی ہے یہ ریکھا اکتالیس سال میں ٹھیک یہاں کر رکھی انہوں نے بائنگ شروع کر دی اوہ بائنگ کر رہا ہوں انہوں نے اپنی شاپ کو اسٹیبلش کر لیا اکتالیس سال میں کام ٹھیک یہ دیکھو یہ کنیکشنز کیا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں ٹھیک اب سر یہاں تک تو ہائی گیا اور آپ نے کہا تھا ایک چل میں کی میرے کو آگے کا بتاؤ میں تو پیچھے کا بتا رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ میں تو پڑتا ہوں میں چیچوں کو پڑتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کی لائف میں کیا ہوا تو آپ نے کہا سر میرا آگے بتانا اب فیمیلز ہوتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں وہ بھی گھبرا جاتی ہیں وہ کہتے ہیں سر میرا پچھلا مت بتانا آگے ہی بتانا تو پھر وہ بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا ادروائز چلو آگے چلتے ہیں اب یہاں پر کیا کہہ رہی ہے یہ ریکھا یہ ریکھا کھرچے کرا رہی ہے کرا رہی ہے ہاں سر یہ تو کرا رہی تھی تو یہ کیا چل رہی تھی چالیس سال تک تو سارے کھرچے ہی چل رہے تھے نا ہاں یہ اکتالیس آ رہا ہے یہ بیالیس آئے گا بیالیس آئے گا اب یہ ریکھا نے کیا کرا رہی ہے یہاں پر اس سے اور اس سے یہ کنیکٹیوٹی پکڑو یہ کنیکٹیوٹی کیا کر رہی ہے ایک یہ ریکھا ہے ایک یہ ریکھا ہے ایک یہ ریکھا ہے یہ کہیں ایسا تو انہیں ودیش کے لیے ٹرائی کر رہے ہوں اور وہ چیزیں بن نہیں رہی ہوں میں نے کہا اکتالیس سال میں کہیں نوکری کے لیے کہیں اپلائی کر رہا تھا ہاں سر کر رہا تو تھا میں نے کہا سر کسی کے ساتھ ہی سوچ رہے ہوگے جانے کے لیے خود تو اتنے ایفرٹس نہیں لگائے ہوں گے میں نے کہا مات کھا جاؤ گے کیونکہ یہ ریکھا ہے یہاں پر نہیں چل رہی اوپر ہی اوپر چل رہی ہے کہیں ایجنٹ پیجنٹ کے تھو جاؤ گے سوچو کہ وہاں پہ چل لو اے بی سی آتی نہیں ہے کیسے اپنے ویدیش میں جانا ہے کہاں کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ سارا پتہ نہیں ہے تو ایک فیلنگز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ریکھائیں تو فیلنگز کو یاد کرو میرا ویدیش ریکھا کا اپیسوڈ تب میں نے بتایا ہے کہ یہ ریکھائیں جب یہاں سے نکلتی ہیں تو کیا فیلنگز کرتی ہیں کہ بھئیہ ویدیش کی ریکھائیں کیا فیلنگز کر رہی ہیں کہ بھئیہ کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے گا تو اپنی زندگی یہاں پر تو چلی رہی ہے وہ چلائیں گے وہاں ٹیچنگ تھا یہ پروفیشنل ہے وہاں پر وہ سکھانے کا طریقہ تھا یہاں پر یہ ہے مدہ تو صاف اتھرا ہے کہ نیچے کی کمپیٹیبلیٹی ہونی جروری ہے اب یہ وہ چینل تھوڑا ہے کہ آپ کی یہ ریکھا یہاں آگئی ویدیش میں چلے جاؤں گے ہاں ویدیش میں سیٹلمنٹ ہو جائے گا پانی اچھا لگتا ہے میٹھا پانی اچھا لگتا ہے پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ایسی چیزیں بس رٹی رٹائی باتیں نہیں کہنی چاہیے تو مدہ کیا ہے بچاؤ انہیں ان کی لائف بچانی ہے یہ پیسے لے کر آپ اپنی لائف میں کسی سے پیڈ چینل آپ نے کھولا ہے پیٹ سرویسز دے رہے ہو گلت سلا کیوں دیتے ہو مت دو گلت سلا اگر آپ کو ریکھائیں پڑنی آتی ہیں تو گلت سلا نہیں دی جاتی اب کیا ہے ایکچول میں کیا ہے ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے اس ریکھا سے اس ریکھا ارے بھائی کوشش تو جاری ہے کوئی نہ کوئی تکرائے گا تو جرور ان کو ویدیش کے لیے اچھا 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 نقصان ہوگا اچھا 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 نیچے کا فارمولا لگا ہوا ہے بچا لو نا مت کرو نا ٹھیک اچھا سار نوکری کر سکتا ہوں ہاں ہاں نوکری کر سکتے ہو کب سے میرا صحیح سمیں آئے گا اور وہ بھی بتا دیجئے گا میرا بزنس جو شروع کر رکھا ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کے اس میں دیکھو اب وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے دھیان سے سمجھنا سال ٹھیک ہے یہ کیا تھا اکتالیسوں سال اب اس کے بعد یہ بیالیسوں سال جو آیا نا بیالیسوں سال جو بھائے گا اب یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ ریکھائیں کہہ رہی ہیں کہ بھئیہ ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے دیکھو یہ والا ہمارا ٹائم تھا ہمارا انتالیس ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا کرا یہ چالیس یہ ایکسٹینڈ کرا انہوں نے کوئی چیز یہ کیا اکتالیس انہوں نے کام شروع کر رہا اب یہ کیا آگلی ریکھا اس کے ساتھ کیا جڑ رہی ہے کہ یہ کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہے بھائی ویدیش مت جانا جاؤ گے تو دکت آئے گی تھوڑی بہت کیونکہ یہاں فارمولے لگ رہے ہیں اسی ریکھا سے یہ ریکھا ٹچ ہونے کی کوشش میں ہے یہ بھی ہو رہی ہے تو پھر سکتے ہو بیٹر ہے چھوڑ دو نوکری کرنی ہے یس نوکری کر سکتے ہو پہلا آپشن چوالیس سال تک آپ کے بزنس کے لیے چل جائے گا چوالیس سال سے آپ دونوں کام کر سکتے ہیں اپنی آپ کی پتنی جو کاسمیٹک کا کام کر رہی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بیالیس سے چوالیس کا سفر تھوڑا سا کسٹ والا ہوگا وہاں پر آپ نے سنبھل کر چلنا ہے اس لیے ادھر ادھر کوئی آپ کو مل جائے باہر جانے کے لیے جی اتنے روپے دو اتنے روپے دو فس جاؤ گے وہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا یہ سی سمجھائی بس اتنا دھیان دے دیجئے گا اس کے بعد تو میں بتا دیتا ہوں کی جاب کو اگر کیریون کرنا ہے تو اور اگر بزنس کرنا ہے تو کیونکہ چوالیس سے اٹالیس کا سمجھ اچھا ہے ٹھیکے چوالیس سے اٹالیس کا سمجھ اچھا ہے اس کے بعد ریکھا یہ جو ہے یہ چل رہی ہے یہ اٹالیس آگئے نا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ٹھیکے اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک سفر ہے یہ ہے چوون سال کا تو نو ڈاؤٹ آپ کی چیزیں چل رہی ہیں اور آپ اپنی لائف میں ترقی کر رہے ہو رہی مکان بنانے کی تو مکان مجھے نہیں لگتا کہ بن پائے گا ٹھیک ہے مکان بننے میں تھوڑی سی دکت لگ رہی ہے تو محنت زیادہ کرو ریکھا ہے تو سائز سب دکھ رہی ہیں لیکن مکان کی اس وقت پوسیبلٹی کم لگ رہی ہے کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی ریکھا ٹچ نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی کسی ریکھا سے ایسے نہیں دکھائی دی رہی نیچے نہیں دکھائی دی رہی لیکن ہاں یہ والی انفار میشن بھی اچھی ہے اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے یعنی یہ جو ٹائم پیرڈ ہے چھپن چھپن کے بعد تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کام صحیح ہو رہا ہے چھپن کے بعد صحیح ہو رہا ہے تو چھپن کے بعد اگر آپ کا بنتا ہے تو میں اوکے کر رہا ہوں چھپن سے باستک کا ٹائم اوکی ہے یعنی وہاں پر آپ بنا سکتے ہو چیزوں کو لیکن ابھی سٹرگل والا ٹائم ہے تو ابھی دو سال سٹرگل کے رہیں گے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا اس کے بعد آپ بزنس میں اترنا چاہو بزنس میں نہیں تو اٹھالیس سال میں جب پیسہ تھوڑا سا آ جائے تو اٹھالیس سال میں آپ اپنی نوکری تک کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے بزنس کو کرو گے کیونکہ آپ کے مند میں یہ رہتا ہے کہ کب تک نوکری کرتا رہوں گا ٹھیک ہے ساٹسفیکشن ملے گی نہیں اپنا کام کرنا چاہو گے کیونکہ اب سیٹ ہونا ہے سیٹ ہونا ہے تو دکھتے اب ہاتھ میں ہیں مکان نہیں ہیں مکان کی ٹینشن زیادہ لے رہے ہو جس جس چکر میں بزنس کر رہے ہو اس ریخہ نے بچا لیا بس آپ کو لیکن یہ جب بھی ریخہ آتی ہے یاد رکھ لینا زندگی میں یہ اس ٹائم پیرڈ کے بعد بزنس کرتے ہوئے بھی ملیں گے دیفنیٹلی اس ریخہ کے ساتھ یہ باکس بنے گا کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ ہے اس کے بعد پھر یہ بن جائے گا پھر ان کے ان کے بننے شروع ہو جائیں گے وہی لیفٹ ہینڈ کہتا ہے وہی رائٹ ہینڈ کہتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہمیں پڑھنا نہیں آتا بھاگ گے ریخہ کو دیکھ لو بھاگ گے ریخہ کو دیکھتے ہو تو یہ چوتیس سال آ رہا ہے چوتیس سال پیتیس سال چھتیس سال سیتیس سال اٹھتیس سال انتالیس انتالیس سال میں تک تو ان کا تو جو ہے سب کچھ ہو گیا ہوگا ہاں جی ہو گیا یہ کب تک چل رہی ہے اکتالیس سال یہاں کے رکھ کیوں گئی اوہ اچھا ایسے کرتے ہیں آپ جی ہاں ایسے کرتے ہیں تو یہ کلکولیشن آپ اگر کر کے بتائیے ایک ایک ریخہ کو ٹیسٹ کیا ہے ڈیفنیٹلی آپ اس کے حساب سے چلے آپ کے لیے پلس پوائنٹ رہے گا یہ دیکھو سورہ پروت کو دیکھو اس میں کیا یہ دیکھو یہ ریکھا یہ ریکھا اس کے ساتھ یہ ریکھا اس کے ساتھ یہ ریکھا یہ گھوم گئی ایک یہ ریکھا یہ ریکھا یہ سکر بنا دیا اب یہ کیا ہوتا ہے آپ کہوں گے بہت بڑا کام ہے ارے ملر کون ہاں رہا ہے پتلی سی ریکھا سے مل رہا ہے ایسے کر کے ایسے جا رہا ہے یہ ریکھا گھوم گئی اس ریکھا نے اس کے ساتھ کرا اس ریکھا نے اس کے ساتھ کرا اس نے اس کو کاٹا اس نے اس کو کاٹا یہ ایک بڑا سا کروس بڑا دیا یہ کیا چل رہا ہے زندگی میں کہتا ہے وقتی کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنے اتار چڑھاوائیں گے وہ بھی آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ لیکن سکوائر بنا ہوئے میں نے کہا تھا آپ کی لائف میں آپ طلاق نہیں دوگے آپ بی بی کو نہیں چھوڑوگے چاہے کچھ بھی ہو جائے ادھر سے ادھر ہو جائے زندگی وہ نہیں چھوڑوگے اب میں تو سمجھ گیا تھا کیونکہ میں نے بہت ہاتھ دیکھے ہے یہی اسی کو دیکھ کر میں نے کہا تھا زندگی آپ کی بم پھٹا تھا بم پھٹا تھا بس یہ چیز سمجھ لیچے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی سمجھ آگئے کون سا اپائے کرنا پڑے گا شکر کا اپائے آپ کرو کسی رشتہ دار سے نہیں بنے گی کسی سے نہیں بنے گی یہ بیماریاں دے گا دے گا ابھی شروعاتی ٹائم پیرڈ ہے نہیں دے رہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں میں کہتا ہوں ڈیفینٹلی دے گا ڈیفینٹلی دے گا ٹھیک ہے اس ریکھا پر یہ ریکھا پر یہ بدھ ریکھا ہوتی ہیں اس ریکھا پر آپ کی ریکھا ہے شارپ اور شارپ ریکھا سے کوئی ریکھا جو یہ ٹیڑی چل رہی ہوتی ہے یہ کاٹ دے تو گلت ہوتا ہے پتلی پتلی ریکھائے چلتی ہیں جس کا ہاتھ کومل ہوتا ہے نا پتلہ سا ہوتا ہے اس میں یہ ریکھاؤں پر یہ 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 سانس کی پرابلم آپ کے میں بھی ایک ریکھا نے یوں یوں کر دی تب بھی سانس کی پرابلم پمپنگ کی پرابلم کچھ اور پرابلم یہ اس سے آپ نکل نہیں سکتے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے آپ کو اپنی واک کرنی ہے زیادہ سے زیادہ گھومنا ہے پھرنا ہے جلدی جلدی چلنا ہے صبح ٹہلنا ہے پانچ کلومیٹر صبح ڈھائی کلومیٹر شام کو ڈھائی کلومیٹر اس چیز کو لے کر چلو کوئی اور ٹینشن یہاں پر دیکھ نہیں رہی ایک فیٹی لیور کی دیکھ رہی ہے ایک شکر کی دیکھ رہی ہے دو اپایا آپ میرے سے لے لیگا اور یہ آپ کا اتنا اوپر اٹھا ہوا ہے یہ اتنا ہے کہ گصہ آپ کو جبردست آئے گا اپنی چلانا چاہو گے زندگی میں کسی کی سنو گے نہیں یہ وہ دکھتے دکھا رہی ہے یہ ہوا ہے آپ کی لائف میں یہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے لائف کا نچوڑ جو میں نے آپ کے ریکھاؤں میں پڑا ٹھیک ہے تو اب آگے کی لائف تھوڑی سی ٹف ہے دو سال تو اپنے آپ کو تھوڑا سا جاب میں رکھو اگر وہ جاب اچھی رہتی ہے تو اٹھالیس سال تک آپ اسے ایکسٹینڈ کرو ادھر سے میسس کا بزنس چلی رہا ہے اسے آپ دیکھتے رہو کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ویدیش میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے جانا چاہو پیسے لگ کے ہی جا پاؤگے ادروائس نہیں جا پاؤگے پھر بزنس بھی چل جائے گا پچپن چھپن کے بعد تو ایسی ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا ٹھیک ہے ابھی دکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر اچھا لگے تو پریز لائک کیجئے گا کمنٹ جرو کیجئے گا انیلیسز اچھا لگے تو